موسیقی 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 ہے آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے انہیں یہودی جنڈ کہا آپ نے ان کی بہت زیادہ ٹاک شو میں ان کی ایسی ایسی ان کے اوپر باتیں کی ایسی ایسی کیچر اچھالا لیکن وہ بندہ نہیں رویا لیکن جب عوام کی بات آئی جب غربت کی بات آئی جب لوگوں کے کاروبار کو بند کیا گیا جب ملک میں کرونا کی وبا اس طرح پھیل رہی ہے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھیا خوف کی ایک فضاء قائم ہے تو لوگ گھروں میں بیٹھیں ہیں لوگوں کو راشن نہیں ہے کھانے پہنے کی چیزیں نہیں ہیں تو یہ بندہ راشن بھی پہنچا رہا ہے ان کو پیسے بھی پہنچا رہا ہے بارہ بارہ ہزار پیا بھی دے رہا ہے ان کے لیے دکھ درد بھی رکھ رہا ہے کہ دکھ درد نہ ہوتا تو لوگوں کو کچھ بھی نہ ملتا آج یہ بندہ اس طرح روتا نہ اس طرح سوچتا نہ اپنی ہر تقریر میں وہ غربت جو غریب ہے جو سفید پوش طبقہ ہے اس کی بات نہ کرتا آپ نے کتنی ہی وزیر اعظم پاکستان کے دیکھی ہیں کتنا دکھ درد آپ نے دیکھا ہے کسی کو روتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں دیکھا ہوگا لیکن آج آپ نے عمران حان صاحب کو روتے ہوئے دیکھا تو یہ محسوس کر لی جی کہ عوام کا دکھ درد ان کے دل میں ہے اگر جس طرح وہ لے کر ملک کو چل رہی ہے کرپشن کے خلاف ان کی موہم جو چل رہی ہے انہوں نے جو اپنے اردگرد جو ان کے ٹیم اب اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے جو اپنا ایک ایم لے کر چلے ہیں کہ نہ تو اپوزیشن میں جو لوگ ہیں ان کو وہ بکشیں گے جو کرپشن کرے گا نہ ہی جو ان کے ساتھ لوگ ہیں جو ٹیم میں ہیں تو آپ نے دیکھا جہاں گیر تریئے ان کو آپ نے دیکھا خسرو بختیار کو آپ دیکھا کہ کس طرح انہوں جب ان کا نام آیا تھا ایک تو وزارت تبدیل کر دی گئی اب انہوں نے کمیٹی بنا دیا اب اس کا بھی فیصلہ آئے گا تو اگر یہ انہوں نے پانچ سال پورے کر لیے اسی طرح وہ چلتے رہے اداروں نے ان کا ساتھ دیا تو یقیناً نیا پاکستان بنیں گا جو غریب ہے وہ غریب ترد ہوتا ہوا نظر نہیں ہے جو میر امیر تر ہوتا ہوا نظر نہیں ہے بلکہ جو غریب ہے وہ اوپر آئیں گے جو زیادہ میر ہوتے جا رہے ہیں وہ ان کا بھی ایک لیول ہوگا تو وزیراعظم پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے مشکل وقت میں ساتھ دینا چاہیے ان کی پالیس و اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی ذاتی تشیر مت کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے میز بان حافظ خورم شہزاد کو دیجئے گے اجازت اللہ نگے بان